شہنشہ قسطنطین اس کے مددگاروں مشیروں اور نصرانی سرداروں نے شہر میں ایک میٹنگ کی شورکائی میٹنگ نے قسطنطین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے اور مسیحی قوموں اور یورپی ملکوں سے امداد طلب کرے کیونکہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ نصرانی لشکر آ جائیں اور سلطان محمد فاتح محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں لیکن قسطنطین نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری لمحے تک مقابلہ کریں گے اور اپنی رائے کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے تاکہ شکست کی صورت میں ان کی موت کی جگہ اپنی رائے کے ساتھ قسطنطنیہ ہو انہوں نے کہا کہ شہر میں رائے کر اس کا دفاع کرنا ایک مقدس فریضہ ہے اور میں اس فریضے کو ضرور ادا کروں گا قسطنطین نے وفود بیجے جنہوں نے قسطنطین کی نمائندگی کی یہ وفود امداد کی خاطر یورپ کے کونے کونے میں گئے لیکن سلطان محمد فاتح کے خلاف انہیں کہیں سے امداد نہ مل سکی